assalamu'alaikum کیسے ہیں میری پیاری پیسے�� یوٹیوب فیملی اللہamine کے کم سے کیساک ہوگی اللہہ سب کو اپنے اتنی ایمان میں رکھے دشمنوں کے ش могли اور شیطان کی شیطان سے ملág ، آمینؑ سمع آمین میرے بچوں کے لئے مر míre بچوں کے لئے آمد کے لئے وُم میرے بھڑیوں کے لئے ق..! امیember شروع کرنے سے پہلے جو کانڈی آپ سے کوئی پسٹ ہوتی ہے اگر آپ پیرما پی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کان لیت جلدی سے جائے پیرما پی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر اور شیئب کریں بیل آئکن کو پرس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میرے ہن نہیں آنے والی ویڈیو نوٹکیشن آپ کو بابا نورتی رہے ابھی لگی چکن کلاو بنانے پیاز ایک میریم میں نے کٹ کے اس میں دال دیا ہے پیاز کو ہم کرتے ہیں ہلکا پراؤن چکن کلکیشن میں شاپنگ کرتے ہیں یہ ہوں تو فریشی ہے تو اس کو دھو کے لیے گا لسن اور ادروں کو چھیل کے دھو کے اس میں دال دیا تو ان کو پیس لیتی بھولا ساپ کو اسے کر کے دکھاتی ہوں بیادہ نہیں کروں گی اس کو لیتے ہیں چاول میں نے تین گلاس بھی گھو دیئی یہ وہ تقریباً ایک کلکیشن اس لون کے سوٹ کے ساتھ دپٹہ بھی بہت بڑا ہے ساتھ میں بناوں گی کمی آلو کی پکیاں سیلر چٹنی سابن بنا ہوا ہے لسن ادرک پیس چکا ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ ہم نے رکھا ہوا ہے امیون کو اچھے طریقے سے پرائم آنے کے لیے تھوڑا سا پانی نہ لیں باڑ میں پھر چاولوں کے حساب سے لے آئیں گے باقی باتیں بھی آپ لوگ اسے کرنی ہے بس میرے ساتھ رہیے کچھ چیزیں جو آپ کو بتانی ہے وہ بتاؤں گی کچھ ریالتی ہے جو سامنے لانی ہیں وہ لیتے آئیں گے تو ان کو تھوڑا براؤن ہو لے دیتے ہیں تب تب ہم سیلر چٹن کر لیتے ہیں اور آپ لوگ اسے باتیں برکل نائس سے براؤن ہو گیا تھوڑا تھا ڈالیں گی بھوڑا تھا ڈالیں گی بھوڑا تھا ڈالیں گی بھوڑا تھا ڈالیں گی کھوڑی دیتے لیے بان اس کا پلگ مطور بھوڑا تھا اب اس کو لنگی بھوڑا اور اب اس میں اس میں لائے رکھام کریں چپن ڈالیں گی پانچ سے سات منت کے لیے اس کو اسی طرح پکاؤں گی بلکہ بھرس کریں گی ڈالیں گی پانچ منٹ کے لیے اس طرح رکھوں گے پھر اس کے بعد لسند رکھ اور مسائلے ڈالتی چیک کر لیتے ہیں سچوائشن ہنڈی کی ماشاءاللہ سے ابھی آپ کو نزدیک کر کے دکھاتے ہیں چکن کا کیا سورتحال ہوئی ہے یہ دکھیں گے اس طرح ماشاءاللہ سے چکن کا کلر بلکل چینج ہو گیا اب اس میں اپنے باقی سارے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں کیا سنگل کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتے ہیں اب اس میں جو میں نے کیا سکو کہتے ہیں رسان ادرا کا پیس پنایا ہے وہ سارا ہے تھوڑا سا رکھوں گے میں نے ٹکیوں میں ڈال دیں باقی سارے سے 3 بناہا سپون ہوگا چاہیے ٹکیوں میں اتنا نہیں چاہیے سوڑا سبس وہاں پہ ٹکیوں میں تھوڑا ٹھوڑا ہو جائے زیادہ نہیں ٹکیوں میں لسن ادرک ڈال دا جاتا ہے آلو کی ٹکیوں میں پہتے ہیں آلو کی نی کی ٹکیوں میں وہ ہی ٹاوڑ دیا اب اس کو کوڑا سا بھونوں گی ٹکیوں میں لسن ادرک کا کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن جوہا وہ اچھے سے پک جائے چھوڑی چکمی جوہا وہ میں نے بنا کے رکھ لیا ساتھ میں یہی پہ ہم پاوڈر مسالے ڈال دیں گے وہ آپ کو بتا دے کہ نمک میں نے جو لیا ہے وہ دو ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ 1.5 ٹیبل سپون لال مشکہ پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1.5 ٹیبل سپون سوکھے دھنیا کا پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون دو اڈٹ بڑی علاچی میرے پاس ٹار ہے اب مجھے مل نہیں رہے کہ وہ پہاں رکھ دی ہیں یہ سارے بھی ساتھ ہی ڈال کے ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ چکن جوہا وہ اچھے طریقے سے گائے جائے اور سارے پاوڈر مسالوں کا کچھا پن ہے جو وہ ختم ہو گئے اچھے سے ان کی بنائی کریں گے آنچ جو ہمیشہ میریم رکھیں تاکہ مسالہ جوہا وہ سڑے نہ تو ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم سیلڈ کٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ لوگ اسے پاتے ہیں تو پیاس کو اور پیاس کو جو ہے میں دھو کے لیے نہیں ہوں دونوں کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے تو پہلے پیاس کو بریق بریق کٹ لیں گے کیونکہ چابلوں کے ساتھ نا لمبا لمبا پیاس اچھا نہیں لگتا چھوٹے چھوٹے سی کیوبز اچھے لگتے ہیں کٹے ہوئے تو میں ہمیشہ اس طرح سے کٹ لگاتے ہیں تو پھر ان کو اچھے سے کٹ لیتی ہوں تو وہ بڑی اچھی آپ کو دکھاؤں اس طرح کے کیوبز کٹتے ہیں چھوٹے 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 پھر یہ بڑا بڑا آپ کے موں میں نہیں جانتا پیاس چھوٹے چھوٹے کیونکہ چھوٹے ہو گیا ت�데 سارے سیالٹ کو بھی کٹ کر لیں گے ساتھ میں پلاو بن جے گا بڑا گرم تکیاں ان کو فرائی کر لیں گے سالان اگر کسی میں لینا ہوا تو بنا ہوا اچھا جو ٹماٹر کو میں ہمیشہ ڈھوڑا سا اس کو اوڑ دھوڑ دیں ایک دفعہ اور پانی پھیلی جائیں اس کے بیج جو ہے نا وہ میں سارے نکال دیتی ہیں اس پر سیلڈ میں میں ٹماٹر کے بیج نہیں ڈالتی اگر یہ بڑے والا ڈالیں تو اگر چھوٹے چیری ٹماٹر ڈالوں پھر ان کو ایسے ساپتے ہی ہمتے دو دو پیس کر لیتی ہیں لیکن اگر یہ والا ڈالوں پھر اس کے میں بیج سارے نکال دیتی ہوں کیونکہ پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں ہنڈی میں ڈالنا ہوں پھر تو ایک اور بات ہے نا اچھا اس طرح کاٹ کے ٹماٹر کو بھی میں اس طرح تین حصے کٹ لگا کے اب اس کو ڈال دوں گی کیونکہ ٹماٹر سیلڈ میں آمک کو بہت پسان لگا بچ چی کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پھر اب ہم کیا کریں کہ لوگوں نے بس باتیں تو کرنی ہیں کسی کا موں تو ہم پکڑ نہیں سکتے تو باقی کسی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے اپنی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کسی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی بھی کسی کا وہ جو ہے نا میں کیا آپ بولوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے لیکن پھر بھی سیلر دوسری طرف چکن جو اب لے وہ بھی اچھے طریقے سے بنائیں پھر ہو رہی ہیں یا بس کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہر کسی کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ساتھ سے سوچتے ہیں وہ کسی ساتھ سے کرتے ہیں ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے کسی کے ایکشنز کو نہیں پکڑ سکتے کسی کو اپنے لحاظ سے ہم نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے نا ہر کسی کا اپنا حساب کتاب جو کسی نے کرنا ہے وہ ہونا ہے تو اپنے حساب سے بس کریں گے اپنے حساب سے چلائیں گے جو ہماری سمجھ ہے کسی کے کہنے پہ نہیں پہلے بھی اپنے پہ چلتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ سے ہی کام لیتے ہیں ہم لوگ تو لیکن لوگ پھر بھی کلر فول سا سیلک بھی ریڈی ہے تو اب اچھے طریقے سے اس کو بھون لیتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں اس لئے ہاتھ سے تو پھر آپ کو باقی سارا دکھاتے ہیں اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ضرورت کے حساب سے پانی جس نے چاول ہے اس سے حساب سے پانی ایڈ کروں سے کلام کی پانچ ڈال کو بس ڈالیں پانچ ڈال کر تو اپنے ڈھکن ڈھکن روز پانچ ڈھکن تو پھر اس میں چاول ایک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ بوئل ہونا چرو ہو گیا اب چاولوں کو پانی میں نکال آئی تو اب ماشاءاللہ سے چاول ڈالتے ہیں اچھے طریقے سے سارے چاول ڈال دیں گے اور ایک نائس سپلاو ریڈل کرتے ہیں اور ایک دفعہ چمچ جو ہے وہ ہلا دیتے ہیں چاولوں کو شروع میں مکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اس کو پکنے دیتے ہیں جب تک یہ دم تک میں ہی پہنچتے ہیں جب تک چاول دم پہ پہنچتے ہیں ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں میں نے نا بیک کیمرہ کر لیا تاکہ آپ کو نا پلاو کی سچویشن جو ہے وہ دکھا دیں ابھی نا پلاو جو ہے وہ بلکل دم کے لیے ریڈی ہے تو آنچ جو ہے وہ میں بلکل دم والی کر دوں گی بلکل دم والی آنچ اور آپ کو ساتھ میں ایک ٹپ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں ڈالوں گی اوپر ہڑا دھنیا کیونکہ مجھے ہڑا دھنیا پلاو میں بریانیوں میں سالن میں بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ہڑا دھنیا ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جی بڑی الائچی اس کو ہم دو اس طرح ڈال دیں گے یہ ایک ٹپ ہے جب بھی آپ مٹروں والے پلاو بنائیں چنوں والا بنائیں ویڈی ٹیبل بنائیں چکن پلاو بنائیں یا آپ بریانی بنائیں تو یہ جب آپ بڑی الائچی اس میں ڈالتے ہیں تو خوشبو پورے گھر میں کیا پورے محلے میں پھیل جاتی ہے جب پاکستان میں دیگیں پکتی ہیں تو الائچیاں اینڈ پہ ڈالتے ہیں دو بڑی مسالے میں بھی ڈالتے ہیں جیسے میں نے بھی ڈالیا اور اینڈ پہ بھی بہت ڈالتے ہیں چار پانچ اور اواز سے ہمارے پتیلے گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں تو دو بڑی الائچی ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو چلیں ابھی جب یہ ریڈی ہوگا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ 15 منٹ ہو گئے ہیں 15 سے 20 منٹ دم دیئے ہوئے میں نے ٹکیں بھی فرائی کر لیا تو ماشاءاللہ سے دم کھولتے ہیں ٹک ساول جو ہے بچوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے پیارے کھلے کھلے دیکھیں بنیں بہت ہی ماشاءاللہ سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے دیکھیں رائز بنیں ذرا بھی جڑا جڑا رائز نہیں ہیں بہت ہی پیارے مزے کے مزے مزے کے رائز بنیں چکن پلاو جس نے کھانا ہے آجاؤ کو کرتی ہوں بند اور بچوں کو دیکھتی ہوں پلاو ہو گیا ہر چیز میں نے ٹیبل پر رکھا دیا چابلوں کو ٹرے میں ڈالوں گی ٹیبل پر رکھوں گی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دینر کریں گے میری پیاری پیاری فیمیلی بھی آجائے اور ہمارے ساتھ آکے دینر کرو ایرم اپی کے گھر سب کو آج سپیشل دعوت ہے آج سارے چکن پلاو کھاتے ہیں تو آپ لوگوں سے لیتی ہوئے جادت بس نیگٹیوٹی کو چھوڑ دیں غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں اپنی زندگی میں پوزیٹیو باتوں کو لے کے آئیں پوزیٹیو تھنکنگ کریں اپنی ہر وقت پوزیٹیو سوچیں یہ نہیں کہ ہر کسی کو پوک کرتے رہیں یا کسی کو ٹارگٹ کرتے رہیں وہ بات غلط ہے اپنے کام سے کام رکھو اپنا اپنا کام کرو اور باقی ہم سب کا ساتھ دیتے رہو میرا عزمہ کا بلال کا شاہد لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کی رمہ پی آپ کو پھر کال انشاءاللہ سے آپ کے سامنے اسی طرح حاضر ہو جائے گی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میری دعا میں آپ حابت میں میں ساتھ ہوتے ہو اور اور کچھ نہیں اور آپ کے سامنے پھر انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گی آپ کی رمہ پی اور اگر کچھ غلط بولا ہوتا اپنے دلوں سے مجھے معاف کی دیئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ